اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم لکڑ ہارے کی کہانی سنائیں گے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر دیں ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لئے ماہ رجب کی باعث تاریخ کو خصوصاً خواتین عورتیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پر مٹی کے چھوٹے چھوٹے پیالے کونڈے حلوہ وغیرے سے بھر کر گھروں میں تقسیم کرتی ہیں اور اس کے فویز و برکات پر عجیب و غریب داستانیں سناتی ہیں جبکہ حقیقت میں شریعت میں ماہ رجب میں اس قسم کے بدعات کا کوئی تصور نہیں اور نہ ہی اس طرح کی ماہ رجب میں دگر رسومات جو موجودہ دور میں ہیں اسلام نے ان کا کوئی تصور پیش کیا ہے آئندہ سطور میں ہم مختصر طور پر کونڈوں کی کہانی اور ماہ رجب میں کیے جانے والے افعال کا جائزہ لیں گے کہ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ اس زمانی کی بات ہے جب حضرت جعب پر صادق رضی اللہ تعالی عنہ حیات تھے ان کے دور میں مدینہ منورہ میں ایک تنگ دست لکڑ ہارا رہا کرتا تھا تنگ دستی کے علاج کے لیے اس نے کسی دوسرے ملک میں جانے کا سوچا اور چل دیا ادھر لکڑ ہارے کے چلے جانے سے گھر والوں کا واحد سہارا ان سے چھن گیا آخر لکڑ ہارے کے بیوی وزیر کی بیوی کی خادمہ بن گئی لکڑ ہارے کی بیوی اسی وزیر کی بیگم کے محل میں سہن میں جھارو دے رہی تھی کہ اچانک وہاں سے سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا جب اس محل کے سہن میں پہنچے تو اچانک رک گئے اور اپنے عقیدت مندوں سے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے اور آج کون سی تاریخ ہے عقیدت مندوں میں سے ایک آگے بڑا اور دست بستا یعنی ہاتھ باندے ہوئے یہ عرض کیا حضور یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کی باعث تاریخ ہے پھر پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ رجب کی باعث تاریخ کی کیا فضیلت ہے عرض کیا کہ حضور ہی جانتے ہوں گے فرمایا اوہ میرے مرید آئیے پھر سن لیجئے اس دن کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رجب کی باعث تاریخ کو میرے نام کے کونڈے بھرے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ بازار سے نئے کونڈے مٹھی کے چھوٹے چھوٹے پیالے خرید کر لائے انہیں گھی میں تلے ہوئی مٹھی خستہ پوریوں سے بھرے پھر چادر بچھا کر کونڈوں کی اس چادر پر رکھے اور پورے اعتقاد کے ساتھ میرا ختم دلائے پھر میرا ہی وسیلہ پکڑ کر اللہ سے دعا کرے تو اس کی ہر حاجت اور ہر مشکل حل ہو جائے گی اور پھر اس طرح کے عامل سے کسی کی مراد پوری نہ ہو تو وہ خیامت کے دن میرا دامن پکڑ سکتا ہے اور مجھ سے اس کی باز پرس کر سکتا ہے حضرت نے یہ سب کچھ فرمایا اور پھر اپنے ہمراہیوں کے ساتھ آگے بڑھ گئے لکڑھارے کی خستہ حال بیوی نے تمام کام چھوڑ کر حضرت کے کونڈوں کا احتمام کیا اور دعا کی اے اللہ امام صاحب کے صدقے میری تمام مصیبتیں دور کر دے میرا شوہر خیریت سے گھر لوٹ آئے اور اپنے ساتھ کچھ مال و دولت بلائے جیسے ہی مدینے میں لکڑھارے کی بیوی نے کونڈے بھرے ویسے ہی لکڑھارے کے پردیس میں دن پھر گئے وہ اس طرح سے وہاں اسے ایک شاہی خزانہ مل گیا پھر ایک دن تمام مال و دولت موٹوں میں اور گھوڑوں پر لاد کر مدینہ منورہ اپنے مکان پہنچا گھر پہنچ کر لکڑھارے نے وزیر کے محل کے سامنے ایک عالی شان محل تعمیر کیا اور نوابوں کی طرح وہاں رہنا شروع کر دیا ایک دن اتفاق سے وزیر کی بیگم اپنے محل کے بالا خانے پر چڑھی تو حیرانی سے لکڑھارے کی بیوی کو بلا بھیجا اور کہنے لگی اری کل تک تو تو دو وقت کی روٹی کو ترستی تھی اور آج یہ تھاٹ باٹ اس کی کیا وجہ ہے اس نے داستان بیان کر دی وزیر کی بیوی کونڈوں کی فضیلت پر ایمان نہ لائی تو اس کے شوہر پر غیب سے ایک مسئبت نازل ہوئی اس پر ملکی خزانے لوٹنے اور کرپشن کا الزام لگا اور اسے برطرف کرنے کے ساتھ ساتھ جلاوطن بھی کر دیا گیا جو کل تک وزیر تھا آج ملک چھوڑ کر جا رہا تھا راستے میں چلتے ہوئے اس نے ایک خربوزہ خرید لیا بھوک کے وقت کھالیں گے اب دیکھئے جس دن وہ معذول ہوا اسی دن شہزادہ شکار پر گیا اور شام کو گھر نہ آیا مشیروں میں سے کسی نے کہا کہ آلی جا ہو سکتا ہے کہ اسے معذول وزیر عاظم نے قتل کروا دیا ہے وہ گرفتار ہو کر بادشاہ کے شام نے پیش ہوا وزیر کے ہاتھ میں رومال میں بندھا ہوا خربوزہ تھا بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہے عرض کی کہ حضور خربوزہ ہے لیکن جب رومال کھول کر دیکھا گیا تو خربوزے کی بجائے شہزادہ کا کھون میں لتھرا ہوا سر تھا وزیر بھی حیران تھا کہ یہ خربوزہ شہزادہ کا سر کیسے بن گیا حکم ہوا کہ ان دونوں کو جیل میں بھیج دیا جائے اور صبح صویرے انہیں پھانسی دے دی جائے اب جیل میں میاں بیوی نے سوچا کہ ہم نے ضرور کوئی غلطی کی ہے اور ہم سے کوئی ضرور غلطی سرزد ہوئی ہے جس کے سزاہ میں مل رہی ہے آخر وزیر کی بیگم کو یاد آ گیا کہ کافی دن ہوئے حضرت امام جعفر صادی کے کونڈوں کے عقیدت پر ایمان نہ لائی تھی پھر دونوں نے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور پختہ عظم کر لیا کہ اگر اس مسئیبت سے نجات مل جائے تو ہم ضرور امام صاحب کے کونڈے بھریں گے اب جیسے ہی بیگم نے عقیدت سے کونڈے بھرنے کا ارادہ کیا حالات پلٹا گمشدہ شہزادہ کونڈوں کی برکت سے صحیح سلامت واپس آ گیا بادشاہ بہت خوش ہوا فورن قیدیوں کو بلانے کا حکم دیا اور رومال کھول کر دیکھا تو وہاں شہزادہ کے سر کے بجائے خربوزہ تھا بادشاہ بڑا متاثر ہوا وزیر کو دوبارہ اس کا اہدا ادا کر دیا اور مزید خلات فاخرہ سے نوازا پھر شاہی محلات سے لے کر وزیر کے محل تک بڑی دھوم دھام اور احتمام کے ساتھ کونڈے بھرنے کی رسم ادا کی گئی وزیر کی بیگم تو زندگی بھر ہر سال عقیدت کے ساتھ امام جعفر صادق کے کونڈے بھرتی رہی یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ جو حضرت امام جعفر صادق اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز کے کونڈے بھرنے کے تعلق سے تھا امید کرتا ہوں آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تکلی الویدہ اللہ حافظ